اسلام علیکم دوستو آج بات ہوگی پاکستان کے تیسرے سب سے بڑے شہر فیصلہ باد کی دوستو کہتے ہیں کہ بستی بسنا کھیل نہیں لیکن بستے بستے بستی ہے لیکن انگریزوں نے اس محاورے کو بھی غلط کر دکھایا انہوں نے ویرانے میں ایک شہر کی بنیاد رکھی جو صرف آٹھ سال میں اتنا پھیل گیا کہ اس کو ظلہ کا درجہ دے دیا گیا انگریز ایک قدیم ہندوستان میں آئے تھے جہاں رہن سین بودھ باش صدیوں پرانی قدامت لی ہوئے تھا دوستو سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی سے چار سال قبل جب دہلی میں ہمہ وقت مشاعر ہوں اور رکسوس رود کی محفلیں گرم رہا کرتی تھیں انگریز ہندوستان میں ریل سرویس کا آغاز کر چکے تھے جنگ ازادی کے بعد تو ہندوستان کی فضاہی تبدیل ہو گئی انگریزوں کا ایک عظیم کارنامہ چناب اور راوی کی بلکل درمیان ایک اجاد سے علاقے میں ایک شہر کی بنیاد رکھنا بھی تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک تحصیل اور پھر ظلہ بنا دیا گیا اور آج یہ شہر پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے دوستو آج سے امم و بیش ایک سو سال پہلے جھاڑیوں پر مشتمل یہ علاقہ مویشی پالنے والوں کا گھڑ تھا ماضی میں یہ علاقہ بے آب ہو گیا تھا اور ہر سو جنگل پھیلے ہوئے تھے دوستو فیصلہ باد کی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بلے ایک ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہم آپ دوستوں کے لیے ایسی مزید ویڈیوز بناتے رہیں دوستو کہیں کہیں دھیاتی زندگی کے آثار تو تھے اس علاقے میں جہاں کے بارسیوں کو جانگلی کہا جاتا تھا اس علاقے کو ساندلبار کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے ساندلبار کی تہذیبی اور معاشرتی روایات اگرچہ اپنے پس منظر میں ہزاروں برس کی طویل تاریخ رکھتی ہیں لیکن ایک صدی پہلے تک اس زلہ کا شمار برے سگیر پاکو ہند کے پسماندہ ترین علاقوں میں بھی ہوتا تھا دوستو یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناب کی درمیان میں واقع دو آبہ رچنا کا اہم حصہ بھی تھا ساندلبار کی وجمیہ تسمیہ کے متعلق اگر بات کریں تو اس کی مختلف تین روایتیں موجود ہیں نمبر ایک یہ کہ دلہ بھٹی کے دادا کا نام بجلی خان عرف ساندل تھا دوسری شاہ کوٹ کی پہاڑیوں کے ڈاکو کا سردار کا نام بھی ساندل تھا اور تیسری یہ کہ جنگل کے چوہڑوں کا سردار کا نام چوہڑ خان عرف ساندل تھا ان تینوں میں سے ہی کسی ایک کے نام پر یہ علاقہ ساندلبار مشہور ہوا این ممکن ہے کہ انگریزوں نے اس علاقے سے چوری چکاری ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے جہاں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھنے کا سوچا دوستو موجودہ زلہ فیصلہ بعد انیس بین صدی کے عوائل میں گجرانوالا جہنگ اور ساہیوال کا حصہ ہوا کرتا تھا جہنگ سے لاہور جانے والے کاروان یہاں پڑاؤ کرتے اس زمانے کے انگریز سیاہ اسے ایک شہر بنانا چاہتے تھے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز لاہور سے جھنگ جاتے ہوئے جہاں رکے انہیں یہ علاقہ ایک نئے شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے موضوع دیکھائی دیا انہوں نے یہ علاقہ اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھا حتیٰ کہ یہاں کے کون کا پانی بھی چک کر دیکھا اوائل دور میں اسے چناب کینال کالونی بھی کہا جاتا تھا جسے بعد میں پیاب کے گورنر لیفٹیننٹ جرنل سر جیمز بھی لاہل کے نام پر لاہل پر کہا جانے لگا دوستو سن 1896 میں گجرانوالا جھنگ اور ساہی وال سے کچھ علاقہ الگ کر کے اس پر مشتمل لاہل پر تحصیل قائم ہوئی جسے انتظام و انسرام کے لیے زلہ جھنگ میں شامل کر دیا گیا سن 1906 میں لاہل پر کے زلہ ہیڈ کوارٹر نے باقاعدہ کام شروع کیا یہی وہ دور تھا جب اس کی عبادی سرکلر روڈ سے باہر نکلنے لگی تھی سن 1908 میں جہاں پیاب زری کالج اور خالصہ اسکول کا آغاز ہوا جو بعد ازام بالترتیب جامعہ زریعہ فیصلہ آباد جو زریعی یونیورسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے دوستو خالصہ کالج آج بھی جنوالا روڈ پر میونسپل ڈگری کالج کے نام سے موجود ہے سن 1909 میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمیشنر کو پہلا چیئرمین بھی قرار دیا گیا سن 1910 میں پنجاب کے نہری نظام کے قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر چنابتہ امیر ہوئی میں سرکلر روڈ سے باہر پہلا باقاعدہ رہائش علاقات ڈکلس پرابیق قائم ہوا سن 1930 میں جہاں سن آتی ترقی کا آغاز ہوا سن 1934 میں مشہور زمانہ لائل پر کارٹن ملز قائم ہوئی سن 1934 میں طالبہ و طالبات کے کالج وجود میں آئے سن 1942 میں قید آزم محمد علی جناح فیصلہ بار تشریف لائے اور انہوں نے دھوبی گارڈ گرانڈ میں ایک عظیم شان اجتماع سے خطاب بھی کیا دوستو مارچ سن 1947 کو قیام پاکستان کا اصولی فیصلہ اور لائل پر کی پاکستان میں شمولیت کے بارے خبر ملنے پر لائل پر کی مسلمانوں نے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے اور میٹھائیاں بھی بانٹی قیام پاکستان کے بعد جہاں جتنے سکھ اور ہندو عباد تھے ثقافت کا ایک ریا رنگ اختیار کر لیا سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد شہر کی عبادی میتیزی سے اضافہ ہوا جس کے باعث شہر کا رقبہ بھی وسط اختیار کر گیا قیام پاکستان کے وقت شہر کا رقبہ صرف تین مرقبہ میل تھا جو عبدس مرقبہ میل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے بہت سے نئے رہائشی علاقے بھی قائم ہوئے جن میں پیپلز کالونی اور دیگر مشہور رہائشی علاقے شامل ہیں دوستو اس شہر کی بڑھتی ہوئی عبادی کے پیشنٹزر لائل پر کو مینسیپل سکنٹی سے ترقی دے کر مینسیپل کارپوریشن کا درجہ دیا گیا سن 1982 میں اسے زلہ فیصلہ باد زلہ جھنگ اور زلہ ٹوبا ٹیکسنگ پر مشتمل ڈیویجنل صدر مقام بھی کرا دیا گیا فیصلہ باد کی اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے جو ایک ایسے مستطیل رقبے پر مشتمل ہے اس کے درمیان میں جہاں آ کر آٹھوں سڑکیں آپس میں ملتی ہیں مشہور زمانہ گھنٹا گھر کھڑا ہے دوستو گھنٹا گھر کے مقام پر ملنے والی آٹھوں سڑکیں شہر کے آٹھ اہم بازار ہیں جن کی وجہ سے آٹھ بازواروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے گھنٹا گھر سے شروع ہو کر بیرونی طرف پھیلتے ہوئے بازار اس جگہ کو برطانوی پرچوں کی شکل بھی دیتے ہیں جو سر جیمز لائل نے اپنے ملک کی یادگار کے طور پر یہاں چھوڑا ہے دوستو گھنٹا گھر کی تعمیر کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر جھنگ کیپٹن بیک نے کیا تھا اور اس کا سنگے بنیاد چودہ نومبر سانونی سو تین کو سر جیمز لائل نے رکھا تھا جس جگہ کو گھنٹا گھر کی تعمیر کے لیے منتخب کیا گیا وہاں لائل پر شہر کی تعمیر کے وقت سے ایک کونہ بھی موجود تھا اس کونے کو سرگودہ روڈ پر واقع چکرام دیوالی سے لائے گی مٹی سے اچھی طرح بھر دیا گیا یوں ہی گھنٹا گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر چاس کلومیٹر کی دوری پر واقع سنگ لاہل نامی پہاڑی سے لائے گیا تھا دوستو گھنٹا گھر میں نصب کرنے کیلئے گھڑی ممبئی سے لائی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ لائل پر کا گھنٹا گھر ملکہ وکٹوریا کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا جو اسی سال قبل فوت ہو چکی تھی گھنٹا گھر کی تعمیر سے پہلے شہر کے آٹھوں بازار مکمل ہو چکے تھے برطانوی پرچم یونین جیک پر مبنی فیصلہ بعد شہر کا نقشہ اس دور کے ماہرے تعمیرات دیس مونڈ نے تیار کیا تھا دوستو آٹھ بازاروں پر مبنی شہر کا کل رقبہ 110 مربع اکڑ تھا گھنٹا گھر کے مقام پر باہم جڑنے کے علاوہ یہ آٹھوں بازار گول بازار نامی دائرے شکل کے حامل بازار کی مدد سے بھی آپس میں جڑو ہوئی ہیں اس کے علاوہ یونین جیک کی بیرونی مستطیل آٹھ بازاروں کے آخری سروں کو بھی سر کلر روڈ کی شکل میں آپس میں ملاتی ہے گھنٹا گھر کی تعمیر کے وقت اس کے جب جار فوارے بھی بنائے گئے تھے جو کچہری بازار، نینپور بازار، جھنگ بازار اور کارخانہ بازار کی سمت میں موجود تھے اور انہی آٹھ بازاروں میں سے دیکھا جا سکتا تھا مگر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ نمہ سے دو فوارے گائے بھوچکے ہیں اب صرف کچہری بازار اور جھنگ بازار کی سمت والے فوارے قائم ہیں اگرچہ 114 سال گزرنے کے باوجود گھنٹا گھر کی بیرونی حالت درست حالت میں ہے تاہم اس کی اندرونی حالت شکست و ریخت کا شکار بھی ہے اگر اس کی مرمت پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو اہلے فیصل آباد زلزلے کے کسی چھوٹے جھٹکے سے ایک اہم تاریخی ویرسے سے ہاتھ بھی دھو ہو سکتے ہیں دوستو گھنٹا گھر کی اندرونی سیڈیوں اور سٹونل کا پلیسٹر ٹوٹنا بھی شروع ہو چکا سیاہ اس کی اڑی ہوئی رنگات اور اہت طرف اڑتی ہوئی جھول سے بھی پریشان ہوتے ہیں یہاں میں پاکستان کے موقع پر انگریزوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ لائل پر کے آٹھ بازاروں کی صورت میں اپنی شناک برطانی پرچم یعنی یونین جیک ہنیشاں کے لیے اس قطعے میں عمر کر کے جا رہے ہیں جبکہ رد عمل میں یہاں کے بعد کیوں کا کہنا تھا کہ وہ ہنیشاں برطانی آکی پرچم کو صبح و شام اپنے قدموں تلے رونتے رہیں گے دوستو شہر کے قدیم بیشنگے آج بھی لائل پر کے نام میں اپنے لیے زیادہ اتنایت محسوس کرتے ہیں جبکہ نوجوان نسل کے لیے بھی اس نام میں ایک رومانیہ پائی جاتی گا دوستو ہم مجھے امید ہیں کہ فیصلہ بارٹ کی تاریخ جو اپنے اپنی چھوٹی چی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرورت سنگلائی ہوتی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ پیس بک ویڈسکٹ اپنا شیئر ضرور کی گئے گا اپنے رائے دینے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کی گئے گا شکریہ